اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کے بلوک کا آگاس کرتے ہیں میری اس حرکت کے طرف سے یہ مجھ سے ہوا یہ ہے کہ میں چائے بنا کے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی تھی اور جو ہے نا پھر مجھے کہیں سے چائے جلنے کی سمیل آنی تھی میں نے زہا سبولا زہا کسی کے گھر میں چائے جل رہی ہے اور میرے بالکل بھی زہر میں نہیں تھا کہ میں چولے پر چائے اس والے چولے پر چائے رکھے گئے بھی ہوں تو اس کے بعد جو نے ایک دب میں کچھن میں کسی کاؤں سے آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ دھوان کیوں اٹھ رہا ہے تو جب میں قریب آئی تو میں اتنی تیز چیئے کہ میں نے کہا زوہا زوہا ہی کہیں لگی کیا ہو ممہ تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو میں ہی رکھ کے بھول گئی تھی اور یہ پتیلی کا یہ حال ہوا ہے اب میں اس کو صاف کرنے لگی ہوں اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے میں اوپر آئیکارڈ میں شو کر دوں گی کہ جلیوے جو پتیلیاں ہوتی ہیں یوٹینسلز ہوتے ہیں انہ ہم کس طرح ساف کر سکتے ہیں اوپر آئیکارڈ میں شو ہو جائے گا تو میں اس کو صاف کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں چی تو دوپیر کا ٹائم تھا اس کے بعد میں کروں گی آئلنگ اپنے ہیرز پہ میں نے یہ آئل بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے آنین ہیر آئی لے میں اس کا بھی آئیکارڈ آپ کو شو کر دوں گی گھر کے سارے کام ہو چکے تھے ہیر واش کر لیا تھا میں نے آئی تھی یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے بچے سو رہے تھے اور میں کچھن میں جا رہی ہوں کچھن میں آج میں نے سپیگٹی اور تھوڑی سی میکرونی منگائی تھی ان کے بابا سے میں نے کہا آج تھوڑی سی گھر پر یہ بنا لی جائے کافی ٹائم سے بچوں کا بھی دل چاہ رہا تھا اور ہمارا بھی چاہ رہا تھا دونوں کا اور میں بنانے لگی ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ کس کس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی ہم جب اپنے آپ پر کھول رہے ہوتے ہیں اور یہ تھیلی اس طرح پھٹ جاتی ہے میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں آج بھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے جی تو یہاں ہم نے میکرونی اور سپیگٹی کے لیے پانی بائل کرنے رکھ دیا تھا نمک دال کے اب یہاں میں سبزیوں کا کام کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں زامین آ چکے ہیں سوکے اٹھ کے اور ان کے ہاتھ میں گاجہ دین کی نیند ہو گئی ہے پوری جی تو یہاں سبزیاں کٹ چکی ہیں میں نے لیا ہے یہاں پہ گاجہ شملہ میرچ بند کو بھی حضبے ضرورت اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور مٹر بچوں کو پسند ہے تو اس لیے میں نے مٹر بھی دال دیئے تھے ایک میڈیم ٹیم اٹھ رکھوں لактерً لیا ہے ادھر ہے اور لیسان چوب کر لیا ہے ون تیبل مل سپون و ایک چوہ ناا میڈیم پیاس لیے اس کو یہ میں نے باری باری چوب کر لیا ہے تیل نہیں تھا مرے پاس تو میں نے یہاں گھی لے لیا ہے اور یہ نہیں میکرونی و سپیگٹی وائل ہوئی آر تککا اس کا بچا ہوا تھا تو وہوں میں نے یوز کرا ہے اور یہاں لیے میں نے کیچپ کیونکہ میرے باس سویا سوس اور چلی سوس نہیں تھی تو فیل حال کیچپ سے کام چلائیں گے اور یہ ہے سپیگٹی مسالہ جو سپیگٹی کے اندر سے نکلا ہے آئی تین یہ چاومن فلیور تھا میں چاومن فلیور ہی مگ بناتی ہوں سپیگٹی میں اور یہاں میں نے جو اینا گھی دال لیا ہے کڑائے میں اور اب میں یہاں تینوں چیزیں لہسان اور پیاس چاپ اس کے ساتھ دال دوں گی آپ چاہیں تو آپ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں مجھے تھوڑا جلدی تیار کرنا تھا اس لیے میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ ساری ویجیٹیبلز رکھی ہوئی ہیں اب یہاں اس کو میں پہلے ہلکا سا براؤن کر لوں گی جلانا نہیں ہے بس پیاس کو ٹرانسپیگٹ فارم میں لانا ہے اور ہلکا ہلکا سا بھوننا ہے اس کو میں نے جب پانی میکرونی کے لیے ہوبالنے رکھا تھا اور سپیگٹی کے لیے تو میں نے اس میں ہزبے ضرورت نمک ایٹ کر دیا تھا پانی میں اس کے بعد جب سپیگٹی بوائل ہو گئی تھی تو اس کو میں نے نکالنے کے بعد تھنڈے پانی سے گزار لیا تھا جی تو یہاں باتوں باتوں میں ہمارے مسال یہ جو ہو چکا ہے بھن چکی ہے پیاس اور ادرک لہسن اب اس میں ہم نے ایٹ کر دینی ہے تمام ویجیٹیبلز اب یہاں میں نے ویجیٹیبلز ایٹ کر دی ہے اب اس میں میں تھوڑا سا چم سے چلاؤں گی اور ایک سے دو منٹ اس کو پکانے کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کروں گی مٹر جی تو اب ہم نے جو اینا اس میں ایٹ کر دینے ہیں مٹر مٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے ٹیمارٹر بھی ہینڈ ٹو ہینڈ داننے ہیں ویسے ٹیمارٹر جو اینا پیاس اور ادرک لہسن کے بعد داننے تھے بہت میں نے بھول گئی تھی میں اور جو اینا میں نے اس کے ساتھ ہی ایٹ کر دی ہیں اب جب اس میں ہم نے چمچے چلا دینا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے مسالہ جو سپیگٹی میں آیا تھا آپ یہ مسالہ ایٹ نہیں کرنے چاہے تو پسی ملچے ہلدی نمک وہ ایٹ کر دیں دھنیا ایٹ کر دیں لیکن یہ مسالہ تھا تو میں یہ مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اچھا میں یہ مسالہ پورا نہیں دالوں گی کیونکہ اس مسالے میں تو یہ مسالہ ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ بچوں نے بھی کھانا تو اور جو میں نے یہ ٹکہ یہاں رکھا ہے اس میں سے میرے مسالہ نہیں ہٹایا تھا تو تکے میں بھی نمک اور مسالہ ہے تو میں نے یہاں پہ اس بیگٹی کا مسالہ کم رکھا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تو یہاں میں نے تھوڑا سا مسالہ مکس کر دیا ہے اور یہاں میری چائے بھی تیار ہو گئی ہے اچھا میں کوکنگ کرتے کرتے مغرب تو ہو چکی تھی تو میں چائے پیتی ہوں کوکنگ کے ٹائم پہ مغرب کے بعد اور میرے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ بھی کوکنگ کے ٹائم چائے کے شوق کین ہیں تو مجھے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اب یہ مسالہ میں نے بھون لیا تھا صحیح صاحب اس میں نے ایک کپ کے قریب پانی ہائٹ کر رہا ہے ویجیٹیبلز میں اور اب میں اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کہ ہلکی ہلکی سے سبزیاں گل جائیں سبزیاں ہم نے زیادہ نہیں پکانی ورنہ اس کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ پکنے کی وجہ سے زائے ہو جاتے ہیں اس کو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب یہاں میں نے اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد دھکن ڈھاک کے اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ یا دس منٹ اس سے زیادہ میں نے نہیں رکھا تھا اور یہ دیکھیں میں نے یہاں دس منٹ ہو چکے تھے اور یہ میں یہ سبزیاں ہلکی ہلکی سے گل چکی ہیں ان کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے اور اس میں میں نے چکن ایٹ کر دی تھی بیچ میں ہی اب میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں کیچپ ایسے سویل ساس چلی ساس کا الگی ٹیسٹ ہوتا ہے بٹ اگر وہ نہیں ہو تو اس کا سبٹیٹیوٹ آپ یہاں کیچپ یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب یہاں دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پانی میں نے تھوڑا سا خوش کھونے کے لئے رکھ دیا ہے پانی خوش کھوئے گا اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور اب یہ سپیگٹی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ سپیگٹی رکھ کر بھی ہمیں تھوڑا سا رکھنا ہوتا ہے دم پہ تو تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں گے اور یہاں میں مکس کر رہی ہوں ہزبینڈ آگئے تھے انہوں نے موبائل لے لیا تھا میں جل جلی سے مکس کرنے لگی تھی یہ دیکھیں اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے جی تو یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے ہم میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ یا تین منٹ اس سے زیادہ نہیں رکھوں گے جی تو یہاں ہماری یہ یمی سی سپیگٹی تیار ہے بچوں نے بھی شوق سے کھائی ہم لوگوں نے بھی شوق سے کھائی اور یہ اس کی ڈریسنگ میرے ہزبینڈ نے کری ہے اور جو انا وہی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ لوگ کے ڈریسے بھی پسند آئی ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹ میں اچھا اب ہم جانے لگے ہیں ڈاکٹر کیا میری دو تین دن سے تب ایک تھوڑی ٹھیک نہیں چل رہی تھی تو ان کے بابا آگئے تھے تو ہم ڈاکٹر کے آگئے تھے اور یہ ڈاکٹر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ تھوڑا تو ہم لوگ بیٹھے تھے پھر ویٹ کر رہی تھی میرے کا چلو تھوڑا سا ریکارڈ کر لیتی ہوں اور یہ زامین بھی جب لیڈیز چلے گئی تھی میرا نمبر تھا تو زامین بھی میرے پاس آگئے تھے ان کے بابا بھی آگئے تھے اور یہ زامین گھر کرتے دیکھیں اب ڈاکٹر کو چیک اپ کرا دیا تھا یہ انہیں دوائی دی تھی یہ گھر پہ آنے کے بعد کا سین تھا ڈاکٹر نے پریس کا کہا تھا لیکن مجھ سے پریس نہیں ہوتا بالکل بھی اور یہ میں انجوائے کر رہی ہوں پیزا فرائز اور بہت یمی تھی ٹرکیہ سے آکے ہم نے پیزا فرائز انجوائے کر ان کے بابا کھانا کھا رہے تھے اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں نے کچھ آن لائن چیزیں مانگائی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے اپنے گھر کے لئے تھوڑی بہت چیزیں مانگائی تھی کیونکہ ابھی تک میں نے گھر اپنا سیٹ نہیں کیا کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ نہیں کر پاتی اور یہ زامن کو بہت شدید نیند آرہی ہے اچھا جی تو سب سے پہلے میں نے لیا تھا یہ فریچ کے لئے کور ایک اوون کے لئے بھی لیا تھا پہلے اوون کا تو میں نے اوون پر لگا دیا ہے یہ فریچ کا کور ہے اور یہ جو ہے نا اس کا بنا ہوا ہے پیروشوٹ پہ اور واشئے بھی لے بہت اچھی کالٹی ہے اچھا یہ میں نے ایک لیڈی سے پریجیس کیا تھا ان کی اپنی گھر میں ہی شاپ بنی بھی ہے وہ لائیب سیشن بھی کرتی ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ان کا لنک ان سے لے کے ڈال دوں گی اور یہ میں نے توتھ برش ہولڈر لیا تھا فور توتھ برش کا فور پرسہ نے تو فور توتھ برش کا ہی لیا تھا اور اس کے اندر ہول ہیں پانی وغیرہ جانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ جو ایک سپیس بنی بھی ہے نا یہ کھل جاتا ہے اوپر سے اس کو اچھے سے واش کر لو اور یہ میں نے فون کلر میں مگایا تھا بٹ یہ پنگ کلر میں آگیا ہے جی نیکسٹ ہے واشنگ مشین کور یہ واشنگ مشین کور آپ لوگ نیٹ پر دیکھتے ہوں گے یہ وہی والے ہیں بٹ یہ پیریشوٹ میں ہے یہ بھی میں نے ان سے مگایا تھا یہ پرپر کلر ہے کیمرے میں چینج جا رہا ہے اور یہ بھی بہت اچھی کالٹی کا ہے اور یہ میری ڈبل والی مشین ہے تو یہ ڈبل مشین کئی ہے تھرڈ یہ تھا میں نے ان سے باکسز منگوائے تھے اچھے یہ میں نے جو ہے نا ویڈیو میں میں سمجھے یہ پورے سنگل والے ہیں بٹ یہ میرے پاس آیا تو یہ ڈبل والے تھے تو میں نے ان کو واپس نہیں کرے میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ مجھے رہنہ ہی دیں یہ پورشن والے ہیں تو میں اس میں نا اپنے دالے وغیرہ سیف کر لوں گی کیونکہ ہماری یہ اتنی دالے تو آتی نہیں ہے تو اس میں نا الگ الگ دالے چار دالے سٹور ہو جائیں گی دو میں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے الگ الگ پورشن ہے اور اس مہرام سے دالے یا مسالے کچھ بھی سیف کر سکتے ہیں فورٹ جو ہے یہ زبا کا سوپ ڈسپینسر تھا اور یہ بہت اچھا مجھے لگا تھا بہت کیوٹ لگ رہا تھا تو یہ میں نے منگا لیا تھا اپنے واش روم کے لئے ہیلو کی ٹیٹا ابھی میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا مجھے تو میں نے بچوں کے لئے منگا لیا اور ایسے چیزیں اگر بچوں کے لئے رکھی جائیں تو بچے شاک سے ہینڈ واش کرتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بھی ان سے کروا سونے سے پہلے بھی کروا لے تو بچے شاک سے کرتے ہیں دیکھیں جی یہ اس طرح کا ہے یہ لاک ہو جاتا ہے یہ لاک ہے یہ آن ہوا اب ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر بچے ضائع نہ کریں تو اس کو ہم اگین اس طرح سے لاک کر دیں گے بہت کیوٹ ہے اچھا جی یہ لاسٹ میں وینیٹی میڈر لائٹس ہیں یہ آپ لوگوں نے نیٹ پہ فیس بک پہ اسٹرگرام پہ دیکھی ہوں گی یہ میں نے کئی اور سے آرڈر کری ہیں اچھا میں یہ سمجھتی یہ بگ بلپ ہوں گے اور یہ میرے کیا لے لیں یا یہ والے دو لے لیں باکس اور میرا تو چھوٹا ہی میرا ہے تو میرے میرے پہ لگ جائے گی تو میرے لیے تو سوٹ ٹیبل تھی یہ تو اگر آپ لوگوں نے یہ والی پرچیز کر لی ہے تو آپ بڑے میرا رہے تو دو کریں چھوٹے ہیں تو ایک کر لیں اور اس کے ساتھ مجھے یہ بگ ملی تھی اور نیچے اس کے ساتھ ہمیں کو ملاتا ڈبل ٹیپ جو میرے خاصے اس پہ لگے گا جب میں یہ لگاؤں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جی تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن مجھے لازمی بتایا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک رکھیں اپنے دعاو میں یاد تک رکھیں اللہ حافظ